بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اور پائل کلاس ہمارا جو میت کا لیکچر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہو چکا ہے تو ہم نے جیورن نمبر ٹو اور تھری ہم نے ہمارے سلیبس میں یعنی اپرن کا جو سلیبس ہے اپرن کا سلیبس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ کوئی رہتا ہے تو بعد میں دیکھیں گے اپرن کا جو سلیبس ہے وہ اس میں ہمارے ٹو اور تھری چیپٹرز ہیں تو ٹو اور تھری تو یورن نمبر ٹو جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یورن نمبر ٹو ایک سی ایف اور ایل سی ایم ایل سی ایم ایل سی ایم ایل سی ایم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آگے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل تو ہمیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایل سی ایم کیا ہوتا ہے ایل سی ایم بیسکلی ہائی ایسٹ ایسے بنتا ہے ہائی ایسٹ سی سے کامن اور ایف سے فیکٹر ہائیسٹ کامن فیکٹر دلو ایف کیا آجے گا ہائیسٹ کامن فیکٹر تو فرسٹ اپ آل تو ہم اس کی دیفنیشن کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دیفنیشن کا پتا ہونے چاہیے ایف سے ہم فور کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں ایف سے جو ہے وہ ٹو ڈیجر تک ہم اس سے اب 3 ڈیجر تک ہم اس کو پڑھیں گے 3 values کا ہم ایسے اپ کیسے لیتے ہیں اور ایسے اپ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے کوششن بھی سول کریں گے انشاءاللہ تو اس کی دیفنیشن ایسی اپ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہائیسٹ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہائیسٹ کامن فیکٹر ہائیسٹ کامن فیکٹر ڈیوائی گیون نمبر اگزیکٹلی is called hcf ڈیوائی hcf کی definition ہم نے کی ہے highest common factor of two are more numbers that divide given number exactly اگر جو ہمیں given number دیا ہوتا ہے اگر exactly تو اور مطلب اس کا exactly تو اور بھی divide کرے تو وہ اس کا hcf ہوگا ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں the product of highest common factors the product of highest common factors کا ہم کیسے کرتے ہیں سب سے پہر میں دوبارہ اس کو repeat کر رہا ہوں hcf and lcm journal number two five class کا جو ہم journal number two start کیا ہے اس میں first of all ہم discuss کریں گے hcf کو hcf کیا ہوتا ہے h سے بنتا ہے highest c سے common and f سے factor highest common factor کیا ہوتا ہے تو اس کی definition ہے highest common factor of two are more numbers that divide given numbers exactly جو ہمیں number دیا گیا ہے اس number کو اگر exactly طور پر وہ number divide کرتا ہے تو وہ اس کا کیا کر جاتا ہے hcf ڈیک ہے hcf کو basically solve کرنے کے two methods ہیں ڈیک ہے one method is prime factorization method ڈیک ہے ایک method کیا ہے prime factorization method اور دوسرا division method ٹھیک ہے methods methods to solve hcf hcf کو solve کرنے کے جو methods ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ two methods ہیں پہلے method کونسا ہے prime factorization ٹھیک ہے prime factorization دوسرا method کیا ہے division method division method تو ہم نے prime factorization method اور division method کے مطابق ہم نے اس کو solve کرنا ہے اب hcf کی ہم نے definition پڑی ہے اس کو solve کرنے کے طریقے کتنی ہیں وہ ہم نے پڑے ہیں کہ prime factorization method ڈیک ہے prime factorization method دوسرا کونسا ہے division method ٹھیک ہے تو دونوں methods کو ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے لیکن آج ہم نے جو methods scf کو solve کرنے کا جو discuss کرنا ہے وہ ہے prime factorization method ٹھیک ہے جیسے extruder آپ کو پتا ہے prime factors prime numbers کیا ہوتے ہیں prime numbers basically the numbers which has only two factors which has only two factors one and itself prime factors مطلب ایسے numbers prime numbers ایسے numbers ہوتے ہیں جنہا two factors ہوتے ہیں یا one ہوتا ہے یا itself ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے رابعہ ان کا کوئی factor divisible اس کے دو ہوتے ہیں یا تو one پہ ڈیوارڈ ہوتا جو ہے achieve اس کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مطلب اس کو وہ ہمارا جو question ہے اور جو method ہے وہ wrong ہوگا اگرہ ہم اس کو prime factor method کے مطلب انہوں نے کہا ہے لیکن ہم اس کی prime factor نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں exercise 2.1 کی طرف exercise 2.1 ٹھیک ہے اس کا question number 1 ہے question number 1 ٹھیک ہے solve by prime یا find hcf یہ بھی کہہ سکتے ہیں find hcf by prime factorization factorization method prime factorization methods کے مطابق آپ اس کو solve کریں تو ہم ہم اس کو کیسے solve کرنا ہم نے question number one ہے ٹھیک ہے 10 10 15 20 10 15 20 اس کا ہم نے prime factorization method کے ذریعے ہے ٹھیک ہے مارچہ لائن لگا کے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نیڈ اینڈ کلین طریقے سے آپ اس کو پہلے اس کو آپ راف کوپی پہ اتار لیں ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نیڈ کوپی پہ اتار لیں ٹھیک ہے تو اب رائٹنگ میں کوئی مطلب فرق نہیں آنا چاہیے یہ مقاعدہ طور کے آپ مجھے چیک مون ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن لکھنی ہے اپنی نیڈ کوپی کو بڑھا ٹھیک ہے اس کا یہ میتھڈ لکھنی ہے کتنے میتھڈ پرائیم ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیسے سول کرنا ہے بائی پرائیم فیکٹریزین میتھڈ سی ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ ہے پرائیم فیکٹرز پورئیم فیکٹرز پڑے پرائیم فیکٹرز of 15 next prime factors of 20 ٹھیک ہے اس کے prime factors اب آپ نے prime factors آپ نے کیسے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمیں آپ بتاتا ہوں کہ اب اس کو آپ لوگوں نے میں اس کو raise کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو رکارڈ ہو رہی تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے پہلے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں سے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میں دوبارہ پیٹ کر دیتا ہوں highest common factors two are more numbers that divide given numbers exactly is called HCF تو methods of to solve HCF method to solve solve HCF کون کون سے method ہے prime factorization method ہے دوسرا کون سے division method ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے نکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں بھی آ جانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ raise فیکٹرز بنانے ہے 10 کے ٹھیک ہے 10 کے ہم نے factor کیسے یہ آپ راف کو کر لیں ایسے آپ اس کو یہ factor بننے ہم نے لینے prime factor 10 کے ٹھیک ہے تو اب اس کو چھوٹی چھوٹا factors کے طرح 2 پہ جائے 2 is prime numbers ٹھیک ہے 2 2 کا table پڑے 10 پہ 2 5 دا 10 اب 5 5 ایک prime number ہے ٹھیک ہے اس کو 5 کو پڑی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ divide کسی کو اوپر نہیں ہوتا تو prime factors 10 کے کتنے آگے 2 and 5 ٹھیک ہے 2 and 5 اس کے بعد prime factors 15 15 کے prime factors کتنے ہیں چھوٹے چھوٹا number جو prime numbers ہے وہ 3 پہ جا رہا 2 پہ نہیں جا رہا 5 3 5 15 اور 5 1 5 ٹھیک ہے تو یہ کام آپ راف کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کام راف ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ راف کوپی کی سائیڈ کے اوپر نیٹ کوپی کی سائیڈ کے اوپر 5 ٹھیک ہے اس کے بعد factors of 20 20 کے فیکٹر کتنے بنیں گے اس کو بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا number کتنے پہ جا سکتا ہے 2 کے اوپر ٹھیک ہے تو جتنے بھی even number ہوتی ہیں 2 پہ ڈواڑ ڈواڑ 20 even number ہے جن کے اوپر 0 2 4 6 8 آتا تو ہوتے ہیں even number تو یہ 2 پہ جائے 2 1 2 0 2 2 پہ کریں اس کو 2 5 10 5 5 5 تو ہمارے پاس prime factors اس کے کتنے آرہے ہیں 2 20 کے 2 آرہے ہیں پھر 2 آرہے ہیں اور اس کے بعد 5 آرہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 جو ہم نے factors نکال لیں ہے 3 factors نکال لیں اس کے نسم سے common factor کون سا ہے ٹھیک ہے تو common factors اس میں کیا ہے 5 ٹھیک ہے اور common factors 5 ہے ہم نے ہمارے جو definition کے مطابق 2 are more than numbers HCF of 2 are more than numbers is greatest number that divides given number exactly سب سے بڑا greatest number اس میں 5 آرہا 5 جو ہے 3 5 5 10 5 3 15 5 4 20 3 اکوپر divisible ہے تمہارا HCF کے آگیا HCF is 5 ٹھیک ہے تمہارا answer کے آجائے اس کو answer کیا سے لکھیں HCF 5 5 of 10 20 10 15 and 20 is 5 ٹھیک ہے 2 منٹ 5 10 ہمارا HCF آجانا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک question میں اور کروا دیتا ہوں آپ ٹھیک ہے ایک question اور next question number two میں کروانے جا رہا question number two question number two کیا ہے 20 24 and 48 ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس طرح اس کے prime factors بنانے solution لکھنے آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے وہ شاید اس میں لکھا دیگئے تو آپ لوگ نے اس بنانے پہ لکھ factors prime factors of 20 prime factors of prime factors of 24 24 اس کے بعد prime factors of 48 اس طرح آپ فیکٹر بنانے اس کو رف کے کام کرنے اس کو 20 کے فیکٹر بنائے آپ 2 1 2 2 2 2 2 2 5 10 5 1 5 اس کے فیکٹر کون کون سے بنائے 2 2 فیکٹر بنائے اس کے بعد 2 ہے اس کے بعد 5 اس ہی طرح ہم نے فیکٹر بنائے 24 کے 24 کیسے بنائے 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 12 2 3 6 3 1 3 اس طرح یہ ہمارے پاس factors بن گئے ٹھیک ہے تو ان factors کو ہم نے کیسے کرنا ہے ایسے لکھنا ہم اس کو 2 اس کے بعد 2 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس 48 کے ٹھیک ہے 48 کے factor ہم نے کیسے بنانے ہے آپ لوگ ان راکھ پر کام کر لی نا یہ اپنی نیٹ کوپی پہ اتارنا ہے ٹھیک ہے تو کچھ جو میں آپ کو ہومورک دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ہومورک بھی کرنا ہے کوششن نمبر ہومورک میں یہ ڈیری اس کو لکھنے ڈیری بھی تو میت ٹھیک ہے ہومورک ایکسرسائز 2.1 کوششن نمبر 3 اور 4 ٹھیک ہے کوششن نمبر 3 اور 4 آپ لوگ انہیں اپنی نیٹ کوپی اس کو پر ہومورک میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنا ہے کلاس ورک جیسے کوششن پورا سول کرنا ہے یہ کام آپ نے راکھ کوپر کرنا ہے دوبارہ میں اس کو رویڈ کر دیتا ہوں کوششن کو دوبارہ تو یہ کتنا آگیا 20 24 48 we can find the scf by prime factorization method then prime factors of 20 first of all we write prime factors of 20 2 2 2 and 5 اس کو اپنے ایسے کیا ہے 2 کا ٹیبل پڑھا ہے 20 10 آجاگا پھر 5 پھر 5 پھر کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں نے 24 کے ایسے find کرنے ہیں factors ٹھیک ہے 48 کے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو لکھ دینا ہے اس میں ہمارے پاس common factor کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں 2 to common دونوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے مامرہ کتنا جائے گا hcf of 20 24 48 is 4 تو اسی طرح students آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ کام اپنے نیر کو پہ 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 اتارنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں کیونکہ classes جو ہم کام کر رہے تھے اس سے آگے ہم اپرل کا جو کام ہم سلیبس سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اپرل کا سلیبس 2 & 3 chapters ہیں اس کے مطابق ہم یہ روزانہ مطلب آپ کو یہ lecture deliver ہو جائے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو نیر کو پہ 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 اتارنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے اس کو solve بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو question number 3 & 4 ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو نا اچھے طریقے سے جیسے ہم نے ایسے کیا ہے نا فیکٹرز بنائے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے فیکٹرز بنانے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دروں نیٹ کوپی اس کے اوپر لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ اس طرح کریں سب سے پہلے آپ اس کو رف کوپی بطاریں ٹھیک ہے رف کوپی بطارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے ایک نیٹ کوپی اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس طرح آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ کام کرنا